بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر محمد حریص خان برکی ہے اللہ کے فضل سے اللہ خلو گا سیکیٹرک اور سیکشن کو اچھون ہم جانتے ہیں کہ انار یعنی پومیگرنیٹ کے سیکس کے ساتھ کتنے کہہ رہے وہ موابط ہیں اب سیزن جو ہے وہ انار کا آف ہو رہا ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہ فائدے جو ہے وہ آپ پھر بھی اٹھاتے رہے تو وہ کیسے ممکن ہوگا میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ انار کا جو چھلکہ ہے یہ اصلی انار سے کئی گناہ زیادہ سیکشنی پوٹنٹ مرقب ہے یعنی کہ اس کے اندر جو جو چیزیں ہیں وہ اصل انار یعنی کہ اس کے جوس سے کئی گناہ زیادہ بہتر ہوتی ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ انس کے اندر کیا کیا وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ سارا سال کھا سکتے ہیں اور وہ آپ کو جنسی اور جسمانی سے دونوں سے آشنا رکھیں گے قریب رکھیں گے سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ اس میں ہے کیا کچھ انار کا یہ چھلکے میں اس میں دیکھیں جی سیمپل جو ویٹامینز ورہ ہیں منرز ہیں تو ہوتی نہیں ہے مگنیشیم سوڈیم پوٹائشیم یہ چیزیں تو اس میں ہے ہی ہیں لیکن اس میں جو خاص چیز ہے وہ اس کے انٹی آکسڈنٹس ہیں اور پھر اس کے علاوہ اس کے اندر جو فائبر ہے وہ بہت زیادہ ہے اچھا پھر اس کے اندر الکلائیڈز ہیں سو میں بتاؤں گا کہ یہ انٹی آکسڈنٹس اس میں وہ بھی ایک قسم کے نہیں ہوتے دو دو تین تین قسم کے ہوتے ہیں یعنی کہ یہ ایک انٹی آکسڈنٹ ایک عظیب بے پایا قسم کا خزانہ ہوتا ہے کہ آپ سوچ نہیں تکتے یعنی کہ سب سے پہلے ہم دیکھیں اس میں فینولک ایسڈ ہوتا ہے پھر اس میں فلیورائیڈز ہوتے ہیں پھر اس میں کیٹیجینز ہوتے ہیں اور پھر جو فینولز ہیں یہ بھی آگے کئی قسموں کے ہوتے ہیں جیسے ہم انٹھوسائنین بھی کہتے ہیں فلیورونز بھی کہتے ہیں پھر اس کے علاوہ گیلیک ایسڈ بھی ہوتا ہے پھر اس میں تین ایسڈ اگر میں نام لینا چروع ہو جاؤں تو بہت لمبی لیسٹ ہے اٹلیس بارہ تو اس کے اندرجہ فینولک ایسڈ کی مختلف قسم ہے اب ان کے فائدے کے ہیں یہ بھی اس کے ہم بتاتے ہیں سب سے پہلے یہ آپ کے اندر جو آکسیڈیٹیو سٹریس ہوتا ہے جو آپ کی ویسلز کو خراب کرتا ہے نائٹرک آکسیڈ کی پرٹیکشن کو کم کر رہا ہوتا ہے یہ جا کے ان کو پروٹیٹ کرتے ہیں آپ کی ویسلز نفس آپ کی ویسلز سے بنا ہویا ہے ہارٹ اس کی ویسلز بہت اپورٹن ہے سب کو یہ پروٹیٹ کرتا ہے اس کا مطلب ہے یہ وہ چیز ہے جو آپ کے ہارٹ کو بھی سیف رکھے گی اور آپ کے نفس کی بھی زیادہ خون سپلائی ملے گا جب وہاں پر زیادہ نائٹرک آکسیڈ پیدا ہوگی اور وہاں پر آکسیڈیو سٹیس کم ہوگا پھر اس کے علاوہ یہی جو آلکولائیڈ ہیں اور اس کے جو انٹی آکسیڈنٹ ہیں ان میں انٹی انفریمیٹری پاور بھی ہوتی ہے جو باٹی کے اندر انفریمیشن جو سوشش ہوتی ہے وہ ہر بیماری کا جڑ ہے یعنی کہ سیکشل بیماری کی جڑ بھی ہے ڈپریشن کی جڑ بھی ہے وہ آپ کی ہرٹ کی بیماری کی بھی جار رہی ہے وہ آپ کی ڈائپٹیز کی طرف بھی جاتی ہے جوڑوں میں در بھی کرتی ہے ہر چیز انفریمیشن کی بھی جاتی ہے اور اس کے اندر بیری بیری سٹرونگ انٹی انفریمیٹری پاورٹرٹس ہو ہیں وہ اس کے الکرائیڈز میں اور سینولیکنسٹس میں اور فلو بی کے ساتھ یہ فلیو آن میں پائے جاتی ہیں اچھا یہ انفریمیشن کے جو مارکرز ہیں انٹرلیوکن سکس اس کو کم کرنا بڑا مشکل ہے آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ دیں تو لوگوں کا جو انٹرلیوکن سکس ہے یہ کم ہو جاتا ہے پھر یہ پرانسٹیٹ کی ہیلتھ کے لیے بڑا ہی امپورٹنٹ ہے اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے یورو لیتھن یورو لیتھن جو ہے یہ سٹرونگر سٹنٹی انفریمیٹری ہے یہ کیا کہہ کرتا ہے کہ یہ آپ کے کیڈنی کی ڈیزیزی جو ہوتی ہیں جو ڈائیو لیتھن کی یورو لیتھن سے پیدا ہوتی ہے یہ اس کو بھی جا کے ٹھیک کرتا ہے یورو لیتھن بی پھر اس کے علاوہ یورو لیتھن اے جو ہے یہ آپ کا ایروموٹیز انہیبیٹر ہوتا ہے اب ایروموٹیز انہیبیٹر وہ چیز ہوتی ہے جو کہ آپ کے ٹیسٹرون کو ایسو جن میں کرورٹ ہونے سے روکتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ یہ لیں گے تو آپ کا جو ٹیسٹرون لیول ہے وہ بھی زیادہ ہوگا اور ذکرینی طور پر آپ کے سیکشن فاور وہ بہت زیادہ انہانس ہوگی جب آپ کے اندر ٹیسٹرون میں اضافہ ہوگا پھر اس کے علاوہ یہ آپ کو کینسل سے بھی بچا کے رکھتا ہے یہ جو ہے آپ کا چھلکے کا جو کنٹینٹس ہیں اچھا پھر اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اس کے جو چھلکے کے اندر فائبر ہے فائبر بہت امپورٹنٹ ہے اس کے فائبر کے اندر دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں ایک تو کرافتی سیللوز اور دوسرا کرافتی ہے لگنین جو سیللوز اور سلگنین ہے یہ اس میں بڑا بیلس ہوتا ہے ایک فائبرز ہوتے ہیں جو کہ بسکلی ڈیزول ہو جاتے ہیں اور ایک جو ڈیزول نہیں ہوتے ہیں یہ آپ کی گوڈ بیکٹیریاز کی خوراک ہوتے ہیں اور گوڈ بیکٹیریاز آپ کے جو گٹ ہے جو آپ کی انتنیاں ہیں وہاں پر جب آپ گروہ کرتے ہیں تو آپ کو سو بیماریوں سے بچاتے ہیں جو گٹ کی لیکی گٹ ہے اس سے بھی بچاتے ہیں اور کئی قسم کے انٹی ایفریمیٹری جو ایسرڈز ہیں وہ اس میں بنتے ہیں آپ کے انہیں تو یہ آپ کا جو سیللوز ہے اور آپ کا جو لگنین ہے یہ بہت اچھا انہوں کا آپ کے پاس آ جاتا ہے فائبر جو کہ آپ کو بہت اچھا کٹرول دیتا ہے سو بسیکلی یہ جو آپ کا جو اس کا چھلکا ہے یہ آپ کے پریمچور جیکولیشن بھی بڑا اچھا رول کلے کرتا ہے آپ کہیں گے وہ کیسے یہی جو یورولیتن بی کہ میں نے بات کی تھی کہ یہ بہت بچہ اچھا قسم کا یہ آپ کا اخت کرتا ہے آپ کے پروسٹر کے اوپر اور اس کی انفلمیشن کو بھی روک کے رکھتا ہے تو یہ آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ چھلکا کونٹینیوسلی استعمال کریں آپ چھلکا لیں انار کا اس کو سکھا لیں اس کا پورڈر بنا لیں آپ اس کو رات کو ایک چمچ جو ہے لے کے بڑا اس کی چائے بنائیں اس میں تھوڑا سے لیمون ڈال لیں کیونکہ تھوڑا سا کڑوا ہوتا ہے تو ٹیسٹ کو ذرا کینج کرنے کے لیے تھوڑا سیٹ ڈال لیں آپ پی لیں تو یہ رات بر آپ کی سیکس کو بھی ٹھیک رکھے گا اور آپ کی نین کو بھی بہتر رکھے گا آپ کے ڈائجرسٹی سسٹم کو بھی بہتر رکھے گا تو یہ میرے حساب سے یہ ایک قدرت کا انمول توفہ ہے جو کہ آپ کے لیے ٹوٹلی فری ہے تو انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو میری آپ کو ہمیشہ کام آئے گی اس کو بار بار دیکھیں لوگوں کو بھی پھلائیں یہ صدقہ جا رہی ہے تو امید ہے کہ ہمارے ویڈیو پسندہ یہ ہوگی ہمارے ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں خوش رہے ہیں اور خوشیاں بانٹیں ڈاٹر برگ کیو اجازت دیں اللہ حافظ